اعوذ باللہ ملشتوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین و ناظرین گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالیج سمنہ باد فیصلہ باد پریسپل آفز سے آپ کا میزبان پریاد احمد قادری حاضر ہے اور اس وقت رٹائرمنٹ کا موقع ہے جناب پرفیسر صادق سین آج تیرہ اپریل دوہزار بیس کو اپنی مددت ملازمت مکمل کرنے کے بعد خوش و خورم رٹائر ہو رہے ہیں گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالیج سمنہ باد فیصلہ باد تے ان کے بارے میں شبہ ارد جناب پرفیسر جلال نمانی صاحب دو کتابوں کے مصنف شائر عدیب دانشور نقاط اور محقق جی جناب جلال نمانی صاحب فرمائیے صادق سین صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صادق صاحب سے میرا تعلق کوئی دو چار برس کا نہیں تقریبا یہ پچیس سال پچیس ستائیس سال کا تقریبا ہمارا تعلق ہے اور یہ تعلق مختلف کالجز میں ہم نے ارجام دیا لیکن یہاں آکر ایک اور نئی فیز میں ہم داپل ہوئے اور بڑا اچھا ہمارے کمپینینشپ ایک اچھی دوستی اچھی رفاقت یہاں پر ہمارے ہمیں ملی مجھے خاص طور تو صادق صاحب بہت نائز فیلو بہت اچھے کوپیٹیو مخلص مشرق اور اس جسوں کے جتنے ارفاز استعمال کیے جا سکتے ہیں ان صبر وروبیوں سے متصف ہیں تو میں ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کرتا ہوں ریٹائرمنٹ پر بارک بعد انہیں ایک تمنہوں کا اظہار جناب صادق صاحب پر فیصہ جلال نمانی صاحب کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جلال نمانی صاحب سے زمانہ طالبی میں میری ملتحات رہی ہے پھر ہم دونوں نے گورنمنٹ کالیج جڑوں والا میں بھی اکٹھے سربت جائے ہو کی ہے ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی اور جب ہم نمفل وغیرہ کر رہے تھے تو ان سے بھی ہم مشابرت جوہے ہو کرتے تھے کتابوں کا بھی تبادلہ جوہے ہو ہوتا رہتا تھا بڑے مینٹی استاد ہیں بڑے یعلا پائے کہ یہ شاعر ہیں ان کی شاعری سے میں متاثر ہوں بہت اچھی یادے چھوٹ کر جا رہے ہیں جناب صادق صاحب اور جلال نمانی صاحب کی شاعری سے متاثر ہیں شعبہ اردو سے ہمارے سینئر موشت استاد پناک پروفیسر چودری صادق حسین اس سقت اپنی ریلیوینگ کے مراحل میں سے ہیں اور آج ان کا یہاں پہ سروس کا آخری دن ہے